سینٹ کمپلیٹ ہو گیا اور چیزیں چلنی ہیں آپ کے نزدیک تو سینٹ کمپلیٹ نہیں تھا اور نہ ابھی ہے اور یقیناً کہ پی کے سینٹرز ابھی نہیں تھے تو چیئرمن سینٹ اور ڈپٹی چیئرمن کا سینٹ کا جو الیکشن ہے وہ بھی کوسچنیبل ہویا تھا لیکن یہ جو اتنا بڑا جو آپ لوگوں نے اپوزیشن کا جو پلان بنا لیا ہے اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت پاکستان ان حالات کا متحمل نہیں ہو سکتا آپ کے پاس فورم ہے نیشنل اسیمبلی کا وہاں پر بات کی جا سکتی ہے جہاں پہ آپ اپنے کیسز لے کے جا سکتے ہیں ٹرائیبیونلز ہائی کورٹ سپریم کورٹ اگر آپ عوام کو سڑک پہ لے آئیں گے تو پور امن کا کہا جا رہا ہے یقیناً ہماری دعا بھی ہے کہ پور امن ہو لیکن crowd has his own mentality جی سمیر صاحب اسلام علیکم سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ نے موقع دیا دیکھیں پور امن احسجاج ہم نے صرف کہا نہیں آپ کو کر کے بھی دکھایا پشین میں بہت بڑا وہاں پر ایک جلسہ ہوا اور وہ بالکل پور امن رہا حالانکہ وہاں پر بھی لوگوں کو روکنے کی کوشش کی گئی وہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہ اس حکومت کا حصہ ہے وہ بڑے جمہوری ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر افسوس کہ ان کی جو جمہوری سوچ ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی ان کے عمل میں ان کے عمال میں جمہوریت دور دور تک نظر نہیں آتی آپ نے آصفہ بھٹو صاحبہ کی حلف پرداری کا بھی منشن ذکر کیا تو یہ وہی الیکشن ہے نا ہم کوٹ میں کیوں گئے ہیں دیکھیں الیکشن کوئی بھی جیتے یا کوئی بھی ہارے لوگوں کو موقع ملنا چاہیے اپنی رائے اظہار کرنے کا ان کے الیکشن میں بھی کیا ہوا ایک جو ان کے اپوزنگ کیانڈیٹ تھے ان کے کاغذات مسترد ہوئے پھر ان کو غائب کیا گیا اور ان کی جو سنوائی ہے وہ ہوئی ہی نہیں تو وہ ایک ان اپوزڈ الیکشن میں آئیں اور شاید انہوں نے ہی جیتنا تھا مگر ایک جمہوری سوچ کا اگر آپ اندھیہ دیں یا آپ رکھتے ہوں تو آپ آپ کو روکتے نہیں ہیں کہ وہ میدان میں آئیں مگر پیپلز پارٹی کا سندھ میں یہی طرز عمل رہا ہے اب جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پارلمنٹ اور عدالتیں اور یہ فورمز آویلبل ہیں جہاں پہ ہم جا سکتے ہیں اور ہم ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ ایک ملک میں جہاں پہ عوام کے مینڈیٹ پر اتنا بڑا ڈاکہ ڈالا ہو کیا ہم پہ سب پہ ذمہ داری آئید نہیں ہوتی کہ ہم اس کو باور کرائیں ہم اس موضوع کو اٹھائیں تاکہ ہم پاکستان میں حقیقی طور پر جمہوریت لاسکیں اور کونسے اداروں کی آپ بات کریں آپ کے سامنے ہے پورا نظام اس وقت ٹوٹ چکا ہے اس ملک میں عدل کا نظام انصاف کا نظام جمہوریت ٹوٹی رہی ہے آپ کی پارلمان ایسی ہے کہ اس کی ساکھ کیا بچی ہے جب پارلمنٹ میں مہر بانو صاحبہ ultimate جو آپ کو mandate جو آپ کا چوری ہوا ہے وہ ultimately سڑکوں پر آ کر آپ کو واپس نہیں ملے گا عدالتیں ہی آپ کو دلوا سکتی ہیں نا یا آپ اگر آپ عدالتوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ عدل کا نظام بھی ٹوٹ پھوٹ ہم نہیں کہہ رہے ہیں چھے ہائی کورٹ کے ججز ہیں انہوں نے یہ خط لکھا ہے اور انہوں نے اس خط میں دعویٰ کیا ہے اور ان کے پاس ثبوت بھی ہے یہ کوئی چھوٹے موٹے ججز نہیں ہیں یہ بڑے ہی موتبر بڑے ہی ذمہ دار لوگ ہیں اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سیاسی جو مقدمات ہیں انہوں نے ان کے اوپر دباؤ ہے میں بلکل مان لیتا ہوں ہونوریبل سکس ججز نے چھے ججز نے اسلامباد ہائی کورٹ کے انہوں نے خط لکھا ان کو اعتماد نہیں ہے اس لئے تو ہم کہتے ہیں ایک جوڈیشل کنونشن ہونا چاہیے ہے آپ پورے پاکستان سے ججز کو بلائیں ان سب سے پوچھیں بلکل وہ ہونا چاہیے آپ کو اندازہ ہو کہ اس ملک میں کس طرح ہم نے عدل کے نظام کو بھی مفلوج کر دیا ہے کیوں ذاتیات پہ مفادات پر اس ملک میں آپ پارلمان کو میں مانتا ہوں لیکن آپ کا جو یہ احتجاج کرنا ہے ایک الائنس بن گیا اپوزیشن کا یہ کیسے سرف کرے گا میں آپ کو ایک اور ایک اور ذاوی سے یہی بات کرتی ہوں آپ کے سامنے ہیں یہی فورمز ہیں ہم ان میں بھی گئے ہیں ہم نے عدالت کا ہر فیصلہ تصدیم کیا ہم نے ہمیشہ آئین اور قائنون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی سارا اپنا جو ہے رد عمل پیش کیا ہے ابھی بھی الیکشنز کے بعد آپ کے سامنے ہماری جماعت کے سینکڑوں لوگ جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں اپیلز کے لیے گئے اور میں آپ کو اپنی بات کرتی ہوں کہ وہ تو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے میں آپ کو دعوے سے بتا سکتی ہوں چودہ فروری کو میں نے ای سی پی میں اپیل دائر کی تھی آج کیا تاریخ ہے پندرہ اپریل کتنا وقت گزر گیا ہے ابھی تک سنوائی نہیں ہوئی ہے تین دفعہ سماعت ہوئی ہے ہمیشہ ایک اور تاریخ لگتی ہے اس کے بعد سے تین دفعہ وہ کاؤز لسٹ پہ آ چکا ہے اور گھنٹے کے اندر ڈی لسٹ ہو جاتا ہے تو کونسے فورم کی آپ بات کر رہے ہیں ہم ہر دروازے پہ دستک دیئے بیٹھے ہیں ہم تو انصاف کے منتظر ہیں ہم کیوں یہ سب کر رہے ہیں ہم کیوں why are we not giving up کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب دکھا دکھا کر کوشش کر کر کہ ہم اس سسٹم کو مضبوط کریں the system is utterly broken اور اگر آج اگر آج ہم بیٹھ گئے ہم نے تسلیم کر لیا کہ ایسے ہی ہے اسی کو بس آگے چلانا ہے تو آپ کے بھی سامنے ہے کہ پاکستان میں کچھ آگے نہیں چل رہا چیزیں بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہیں ہو گئیں اگر آپ دوزار اٹھارہ کی الیکشن کی بات کرتے ہیں دوزار اٹھارہ کی الیکشن تو الیکشن ہی نہیں ہے کہ اس وقت اپشن جو سب سے بہترین ہے وہ یہی ہے کہ بیٹھ کر بات کر لی جائے کہ ورنہ شاید کوئی بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اگر وہ پی این ایک کا اشارہ دے رہے ہیں تو وہ یقینا ایک ہمارا ایک سیاسی ہسٹری کا حصہ ہے اس پر مزید بھی بات کریں گے ناظرین وقت وہاں ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک ناظین مہربانو صاحبہ بلاول صاحب کی بھی بات آپ نے سن لی ناسیو شیان صاحب کی بھی بات سن لی چلیں اب آپ مجھے بتا دیں کہ کیا کہیں پر بھی باقی باقی چھوڑیں باقی حکومت کی جماعتوں کو چھوڑیں پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر بات کر لیں کہ چلیں ہو سکتا ہے کہ ایک بریج بننے کے لیے جس طرح یوسف رضا گلانی صاحب نے جس دن چیرمن سینٹ بنے انہوں نے کہا کہ میں پل کا کردار ادا کرنا چاہتا ہوں ان کو پلوں سے بڑی محبت ہے ملتان میں بھی انہوں نے پلتان بنا دیا چلیں زیادہ سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں تھوڑی دیکھیں یوسف رضا گلانی صاحب نے جو بھی کہا آپ کے سامنے ہے کہ ان کا جو نیشنل اسیمبلی میں جس سیٹ پر وہ منتخب ہو کر آئے وہاں پہ وہ منتخب نہیں ہوئے تھے وہاں پر فارم سینٹالیس کے ذریعے وہ آئے ان کے صاحب زادے چھوٹے والے موسیٰ گلانی صاحب میری خلاف الیکشن لڑے وہ بھی منتخب نہیں ہوئے پھر بھی ان میں اتنا اخلاقی جواز پھر ہونا چاہیے ہے اگر وہ چاہتے ہیں ان کی باتوں کو سنجیدگی سے لیں تو پھر تھوڑی مورل کریج کوئی اخلاقی بردباری بھی دکھائیں اور صحیح کو صحیح کہیں ہم پیپلز پارٹی سے میں نے پہلے دن سے موقف رہا ہے ہم پیپلز پارٹی سے بلکل بات کرنے کو تیار ہے اگر وہ کوئی اصول کو تھامیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ایک طرف آپ آئین کی بالا دستی کی بات کریں ایک طرف آپ جمہوریت کی بات کریں دوسری طرف آپ غیر جمہوری اقدام کا نہ صرف حصہ بنیں آپ ان کو کور دیں آپ انہیں تسلیم کریں آپ ان سے فائدہ اٹھائیں اور کیوں آپ نے اتنی لچک دکھائی آپ کو نون لیگ کے ساتھ آپ کے تحفظات تھے اچھے تعلقات نہیں تھے مگر ہمیں بھی معلوم ہے کہ کس معاہدے کے تحت آپ نے ان کے ساتھ یہ ان کو سپورٹ کیا کیا ہے وہ صدارت سینٹ چیئرمنشپ آپ کو یہ آئینی اور دو گورنرشپ یہ تو ڈیل میکنگ کے تو ماسٹرز ہے نا مگر اگر ہم نے اس ملک کو صرف ڈیل میکنگ کے تحت اور وہ بھی اپنے مفادات کے لیے دیل میکنگ کے تحت چلانا ہے تو اسی طرح تو چلتا آیا ہے یہ ملک آج اس لئے تو ہم اس نہج پہ کھڑے ہیں خزانہ آپ کا خالی ہے سماجی طور پہ آپ بالکل تباہ و برباد ہو چکے ہیں اخلاقیات کا فقدان ہے there's an intellectual there's a moral and there's a complete bankruptcy in this country اور یہ bankruptcy یہ کیسے دیکھیں مگر اسی نظام کو اگر ہم چلاتے رہیں گے تو ہم اس کا اور آدھے پاکستان کو معلوم نہیں ہے کہ پاکستان کا وزیر خارجہ کون ہے ہم امید یہ کر رہے ہیں کہ دیگر ممالک بھی پاکستان آئے ہیں زمیر صاحب ملوپنٹ آئے let me stop you now when we have an environment of allow me to please let me stop you there بالکل ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں پیسہ آجائے ہاں investment آئے اب investment کیلئے آپ کو ایک محول بنانا ہوتا ہے مگر جس ملک میں آپ کے میں بار بار یہ چیز کہتی آ رہی ہوں جس ملک میں آپ کی سب سے بڑی جماعت تحفظات کا شکوا کر رہی ہے بتا رہی ہے کہ جی elections میں ہمارا mandate چوری ہوا ہے اس کے اوپر کوئی پیشرف نہیں ہو رہی جس ملک میں چھے ہائی کورٹ کے judges یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کا نظام مفلوج کر دیا گیا ہے مداخلت کی وجہ سے ہمیں زدوں کو نہیں نہیں لیٹ می کنٹینیو کیونکہ آپ کو بتا رہی ہوں یہ محول ہے اس محول میں اور پھر آپ اس پہ لگائیں کہ آپ کو پتا ہے مین سریم میڈیا پہ کند کند ہے وہ جو چاہے نہیں کہہ سکتے ہر کسی کو بڑے محتاط انداز میں اپنا نظریہ پیش کرنا پڑتا ہے سوشل میڈیا پہ بین ہے ٹویٹر ابھی تک بند ہے دو مہینے ہو گئے ہیں یہ وہ محول نہیں ہے کہ جس میں کل کو کوئی مسئلہ مسائل ہو جائے انہیں کورٹس میں آبیٹریشن کے لیے جانا پڑے تو انہیں انصاف ملے گا بھی کہ نہیں اپنے اپنے سارے ساماجی معایدہ جسے ہم سوشل کانٹریکٹ کہتے ہیں اس وقت وہ بلکل ٹوٹ چکا ہے اس ملک میں اصل میں کوئی سوشل کانٹریکٹ ہے ہی نہیں سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے جس کے تحت عوام کہتی ہے ریاست کو کہ ہم آپ کو اپنے سارے حقوق دیتے ہیں آپ ہمارے جو حقوق ان کا تحفظ کریں گے اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو compliance دیں گے strongest voice opposition has is in parliament and it can go worldwide and ہم parliament میں باور کرا رہے ہیں مگر ہمارا عینی حق ہے کہ ہم سڑکوں پہ بھی احتجاج کریں اور یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے میں پہنے 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 پہنے